بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوء حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وصوت سہرہ دے یا رب رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقاو قول رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلا آلہ واسحابہ الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تتمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا اَوَّلَنْ نَبِيِّينَ وَيَا آخِرَنْ نَبِيِّينَ مولای صلی وَسَلِّم دائماً عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَادَ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَ مَنْشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سامعین حاضرین ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیر احتمام حضرتِ شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر میں پنتالیس میں اقامتِ دین پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں اقامتِ دین کے ساتھ ساتھ فہوا یشفین مہم جاری ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے جو شریع تدابیر ہیں اور جو شریع رہنمائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ اس کا احتمام کیا جاتا ہے آج اقامتِ دین کا موضوع ہے وبائیں بلائیں بگھانے میں ازانوں کا کردار ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کل کی پریس کانفرنس میں جو ہم نے سنی علماء و مشایخ کی طرف سے کرونا سے بچاؤ کا جو اعلامیاں پیش کیا تھا اس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر عالمِ اسلام کے تمام حضرات سے یہ درخواست کی تھی کہ ازانیں دی جائیں دن ہو یا رات ہو مکانوں کے اندر چھتوں پر چوکوں چورہوں کے اندر گزشتہ رات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کے مختلف شہروں کی فضائیں ازانوں سے گونجتی رہیں اور پاکستان سے باہر بھی کچھ دوستوں نے احتمام کیا بندانا چیز کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی اس سلسلہ میں لوگوں کو متوجہ کیا اور ازانیں دینے کا خصوصی طور پر احتمام کیا جا رہا ہے آج رات بھی انشاءاللہ ازانیں دی جائیں گی اور آگے تسلسل کے ساتھ جب تک یہ وباب پوری طرح اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ازان تو تحریک پر مسلسل انشاءاللہ عمل کیا جاتا رہے گا یہ ایک علمیہ ہے کہ جب کوئی شریع رہنمائی کی جاتی ہے تو کسی نہ کسی طرف سے اس کے مقابلے میں کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی کبھی تو لبرل لوگ ایسا کرتے ہیں اور کبھی مذہب کا لبادہ اڑنے والے بھی اپنا کام دکھاتے ہیں ازان کے لحاظ سے جو ہی کل یہ لحے عمل اور اعلامیاں پیش کیا گیا اس کے ساتھ ہی ازان کے خلاف کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی کہ ازان اس طرح بلاؤں کو ٹالنے کے لئے اور ان حالات میں جو غم و قرب کے حالات ہیں ازان دینا ماذا اللہ اس کو بدت کہا جانے لگا اس سلسلہ میں آج کا ہمارا یہ لیکچر سارے کا سارا اس موضوع پر ہے اللہ کے فضل و کرم سے ازانوں کی آوازیں گونجیں گی اور صرف ایک بیماری ہی نہیں ساری بیماریاں بھاگیں گی رزق میں اضافہ ہوگا اندھیرے دور ہوں گے کچھ حالی آ جائے گی اور اللہ کے فضل سے دارین کی سعادتیں میسر آئیں گی ازان کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو برے صغیر پاک و ہند کے ساتھ ازان کا ایک خصوصی ربط ہے ہم نے گزشتہ سال غزوہ ہند کانفرنس میں بھی اس چیز کو اجاگر کیا تھا اور آج بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جو حدیث شریف در منصور میں بھی ہے گنز العمال میں بھی ہے ابن اساکر میں بھی ہے اور حلیت الاولیاء کے اندر بھی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازل آدم الہندہ فستوحشا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہند میں نازل ہوئے تو آپ کو وحشت محسوس ہوئی کیونکہ اس سے پہلے جنت میں تھے اور دنیا میں جب پہلا انسان زمین پر رن و کفروز ہوا اسے وحشت اور اجنبیت جب محسوس ہوئی فنازل جبریل علیہ السلام فنادہ بالعزان تو حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے ازان کے کلمات کو پڑا اور برے سغیر پاک و ہند کی فضاؤں میں روح زمین میں سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ صدائیں برے سغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ سب سے پہلے بلند ہوئی اور یہاں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی تسکین کا جو کلمات باعث بنے اور جن کلمات طیبات سے آپ کی وحشت ختم ہوئی اجنبیت کا احساس ختم ہوا اور زمین پر آپ مانوس ہوئے جو کلمات آپ کے لیے باعث تسکین ہیں یقیناً آپ کی اولاد کے لیے بھی وہ باعث تسکین ہیں اور ظاہر ہے کہ جب پہلی بار یہ زمین پر اذان پڑی جا رہی تھی تو وہ کسی نماز کی اذان نہیں تھی بلکہ وہ طلب سکینہ کے لیے تھی نزول رحمت کے لیے تھی اور پھر آگے اللہ کے فضل سے یہ کلمات فضاؤں میں گونجے اور پھر اس زمین پر لاکھوں کروڑوں عرب و انسان آباد ہوئے انبیاء کرام علیہ مسلم کی جلوہ گری ہوئی اور پھر سب سے آخر میں ہمارے آقا سید المسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی اور پھر خصوصی طور پر نماز کے اوقات کے لحاظ سے بھی جو اعلان تھا وہ اسی صورت میں کیا گیا اور اس کے باقاعدہ فضائل بیان کیے گا یعنی اس کے کلمات کے فضائل ہیں اگرچہ وہ وقت نماز کا ہو یا نماز کے علاوہ کا ہو کلمات اس کے اتنے جامعے ہیں جس کے اندر اہم اسلامی اقاعد بھی ہیں اور پھر دعوت عمل بھی ہے جس کے اندر دنیا کی اور آخرت کی فلاہ بھی ہے اور جس کے اندر نظام زندگی اور نظام بندگی کے لحاظ سے ایک بہترین لاحے عمل موجود ہے مختصر لفظوں میں ازان پورے اسلام کا خلاصہ ہے اور اسی لحاظ سے اس کے اثرات بھی ہیں چنانچہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حدیث شریف ذکر کرتے ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 608 کے طور پر ذکر کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازان کے کتنے فوری اثرات ہیں اور کس قدر ازان سے انسان کو ریلیف پہنچتا ہے اور وہ شیطان جو انسان کے لیے عدو مبین ہے اور ہر لحاظ سے انسان کو معجوز کرنا چاہتا ہے انسان کو گیر نا چاہتا ہے انسان کو بیمار کرنا چاہتا ہے انسان کو گناہوں کی گندگی کے اندر معاذ اللہ ملوث کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف ازان کا جو کردار ہے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کیا حضرت اب ازان پڑی جاتی ہے نماز کے لیے تو اس کے کلمات کا ایسا روب ہے ادبر الشیطان تو شیطان اس ایریے سے پشت پھیر کے بھاگتا ہے حالانکہ شیطان کی طاقت کے تذکرے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں کر رکھے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قوت رکھتا ہے مگر ازان کے کلمات کا جو دباؤ ہے یہ شیطان برداشت نہیں کر سکتا اور شیطان بھاگتا ہے اور اس کے بھاگنے کی جو صورت ہے اس کے لحاظ یعنی جب وہ بھاگتا ہے تو اتنا ڈرہ ہوا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کی ہوا نکل جاتی ہے یعنی وہ صرف بھاگتا ہی نہیں بلکہ ڈرہ ہوا بھی ہوتا ہے اور ڈر کی وجہ سے کہ اس پر کوئی آفت آگئی ہے مسئیبت آگئی ہے وہ بھاگ رہا لڑتا جاتا ہے جس وقت ازان کے کلمات مکمل ہوتے ہیں اقبالہ وہ پھر واپس لڑتا ہے پھر جب تکبیر کے کلمات پڑے جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگتا ہے دور لگاتا ہے اب یہاں یہ جو کلمات ہیں ان سے ہمیں یہ عقیدہ واضح طور پر سندے صحیح سے ملا کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ازان کے کلمات ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دور رکھے دشمن کو بگھائے دشمن کو دتکارے تو ہماری ازان میں رب نے یہ برکت رکھی ہے کہ اس کے کلمات سے بخیاری شریف کی حدیث سے پتا چلا کہ شیطان پر یہ کلمات بڑے ناغوار گزرتے ہیں کیونکہ اس میں توحید بھی ہے رسالت بھی ہے عمل کی دعوت بھی ہے اور شیطان کی ساری کوشش ہے کہ لوگوں کو عقیدہ توحید سے دور رکھے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عقیدے سے دور رکھے یا اگر مومن ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر انہیں مسجد سے دور رکھے نماز سے دور رکھے اس بنیاد پر ازان کو جب وہ سنتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے اور اس پہ واشد تاری ہوتی ہے کہ یہ تو میری ساری محنت پہ پانی پھر رہا اب یہ تو سمجھ آئی کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے مگر توصیف الرحمان کو جو تکلیف ہوئی یہ سمجھ نہیں آرہا علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور ازان دو اجتماعی ازان ہوگا سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعات کو اپنا ہوگے تو اللہ نراد ہوگا کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مسئیبت آنے پر اجتماعی ازان دی جائیں چھتوں پہ چڑھا جائے کچھ لوگ قبروں پہ جا ازان دیتے ہیں کوئی سلاب کے آنے پہ ازان دیتے ہیں کوئی مختلف موقع پہ ازان دیتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس لئے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور نراض ہوگا کیونکہ شیطان تو شیطان ہے کہ وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے اور اس کی ہوا نکلتی ہے شیطان شیطان ہے مگر اس بندے کا نام تو توصیف الرحمن ہے اور ہم نام بگاڑتے بھی نہیں لیکن نام توصیف رحمان ہے مگر کام جو ہے اس کی مناسبت کس سے ہے یہ ہم وضاحت میں نہیں جاتے لیکن حدیث شریف سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ازان سے جس پر گبرہ ہٹ تاری ہوتی ہے وہ شیطان ہے اور پھر وہ بھاگتا چلا جاتا ادھر ہم نے اعلان کیا علماء اہل سنت نے اعلان کیا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے ازانیں دی جائیں اور ابھی یہ ازانیں شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ نجدی توصیف الرحمان نے اس کے مقابلے میں آ کر ازانوں سے روکنے کے لئے گفتغو شروع کر دی اور اسے بیدت کہنا شروع کر دیا حالان کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے سامنے حجاز مقدس میں وہ کچھ ہوا وہ نئے کام ہوئے اس ایک سال کو اگر دیکھ لیں اور یہ پوری دنیا پہ جو وبال آیا ہے یہ جب ہم ان کاموں کی طرف دیکھتے ہیں تو مرکز اسلام میں جب اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں اور وہاں پر جب اس طرح کے قریانی فہاشی کے مواقع بنائے گئے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر پھر مرکز کے نیچے پوری اسلامی دنیا پہ بھی پڑنا تھا اللہ محفوظ رکھے ہم نے دیکھا کہ اخبارات میں یہ سرخیاں لگیں کہ پہلی بار عورتوں کو سعودی عرب میں ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی جب یہ ایک تبدیلی آئی ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی قرآن و سنت کے خلاف تھی لیکن یہاں توصیف الرحمان کی زبان حرکت میں نہیں آئی پھر آیا کہ پہلی بار عورتوں کو سعودی عرب میں ٹیکس چلانے کی اجازت دے دی گئی مطلب یہ ہے کہ اب وہ غیر محرم مردوں کو بھی ساتھ اپنے بٹھا کے جہاں چاہیں علیہدگی میں سفر کر سکتی ہیں لے جا سکتی ہیں یہ مزید ایک بہت بیان خبر تھی اور پھر وہ بھی مرکز اسلام میں یہاں بھی یہ توصیف الرحمان اور اس کے ٹولے کے سارے جو مفتیان یا علماء ہیں وہ سہولت دی گئی اس کے ساتھ یہ آیا کہ سعودی عرب کے طول عرض میں میوزیکل شو ان کی اجازت دے دی گئی اور برسریام شیطان ننگا ناچنے لگا اس کے ساتھ یہ خبر آئی کہ پہلی بار سعودی عرب میں سینم میں کھول دیے گئے پھر یہ خبر آئی کہ پہلی بار سعودی عرب میں نائٹ کلب کھول دیے گئے ہیں جس میں مرد و زن قابل اعتراض لباس کے اندر غیر شریع لباس کے اندر انہیں ہر قسم کے ڈانس اور ناچ گانے کی اجازت دے دی گئی ان خبروں کے ساتھ یہ خبریں بھی آئیں کہ عورتوں کو جو فٹبال سٹیڈیم اور دیگر سٹیڈیم ہیں وہاں فیملی کے ساتھ جانے کی اجازت پہلی بار دے دی گئی پھر یہ آیا کہ فیملی کی شرط ختم کر دی گئی اور ویسے بھی ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی بڑے بڑے میوزیکل شو ہوئے بلکہ گزشتہ سال مارچ میں جو کچھ ہوا جدہ میں اور ریاض میں ایسا کبھی یورپ میں بھی نہیں ہوا یعنی اتنی بے ہیائی اور فہاشی اس قدر اللہ کے دین سے بغاوت یہ سب کچھ ہوا مگر یہ ازانوں پر پھڑک اٹھنے والا ملہ جو ہے یہ اس وقت اور اس کے جو بڑے گروہ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا کیا وہ ان میں سے کوئی چیز بھی بیدت کے زمرے میں نہیں آ رہی تھی کیا وہ بیدت تو کیا وہ تو خلاف شریعت دین سے عداوت بھی تھی بغاوت بھی تھی مگر وہاں شریعت انہیں کیوں نہ یاد آئی جب مقدس دیس عرب میں ارد القرآن میں ارد وحی میں ان مقدس فضاؤں میں جب گانے بجانے اور میوزک کے گندی آوازیں گونجتی رہیں اور یہ سارے متوے جو ہیں اپنے متوے کی طرح لے کے یہ بیٹھے رہے اگر یہ بولتے ہیں ایمان اور غیرت کی وجہ سے تو وہ موقع تو بہت بڑا تھا اظہار غیرت کا اظہار دین کا اور پھر اسی مقدس بلاد عرب میں مندر بنے گرچے بنے اور وہ اس تشہیر کے ساتھ اتنا بڑا گرچہ اتنا بڑا مندر پوری دنیا میں کہیں نہیں جو بلاد عرب میں وہ بنائے گئے وہاں بھی ان کی غیرت کو آگ نہیں لگی کوئی جوش نہیں آیا اور پھر یہ بھی ہوا کہ ازار مسلمانوں کا قاتل مودی جو ہے اس کو جب میڈل پہنایا جا رہا تھا تو پھر بھی ان کی شریعت میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھا کوئی بیدت کی آواز معمولی سے اٹھتی کوئی خلاف شریعت اقدام کے لحاظ سے نشان دہی کی جاتی جب ٹرمپ کے آنے پر زنگ آلود تلواریں اس کے عزاز لہرائی جا رہی تھی جب اس کی حیاب باختہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ مسافع کیے جا رہے تھے برسرعام اور وہ بھی حجاز مقدس کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے جب اس کے یہودی دماد کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جا رہی تھی کیا یہ سارے کامی ایسے نہیں تھے کہ ان پر بولا جاتا ان پر آواز بلند کی جاتی احتجاج کیا جاتا یا شریعت کے لحاظ سے ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اظہار کیا جاتا افصوص تاکہ کہ وہ شیطان بولیں 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 ریال جاتا ہی لوگوں کو اکٹا ہو جانے دے اور کسی گراؤنڈ میں ہی ہو جائیں لیکن وہاں تو پالیسی کسی اور کی چل رہی ہے تم کس مو سے کنوت نازلہ کی سنت کا ہمیں درست دے رہے ہو وہاں تو فرائض ترک کیا جا رہے ہیں اور کنوت نازلہ ہو یا ازان یہ کلماتِ طیبات ہیں اور ازان کے لحاظ ہے کیوں تکلیف ہے کسی کو چلو مودی کو تو ہو بش کو ہو یہودی کو ہو لیکن آپ لوگوں کو جب اللہ وحدہو لا شریک کا نام لیا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادت کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر فوائد کتنے ہیں بخاری شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ازان پڑی جاتی ہے اور یہاں تک کہ اگرچہ وہ مسجد میں نہیں دی جا رہی مسجد سے باہر دی جا رہی ہے وہ جنگل میں دی جا رہی ہے وہ سہرا میں دی جا رہی ہے وہ کتنی باعث خیر و برکت ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 609 ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں بھیڑ بکرییاں اور دیہات اچھا لگتا ہے جب تم اپنی بکریوں کے ساتھ ہو اپنے دیہات میں ہو جنگل میں ہو اب یہ مسجد نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم وہاں ہی نماز کے لیے جب ازان پڑھو گے تو کیا ہوگا فرمایا فرفہ سو تک بن ندا ذرا اپنی آواز اونچی رکھنا بلند طریقے سے آزان پڑھنا یعنی ایک تو ہے نا کہ بلند اس لیے پڑھنا کہ نمازیوں کو پتا چل جائے کہ وہ مسجد میں آ جائیں یہاں وہ علت نہیں یہاں کیا ہے کیونکہ وہاں تو اکیلہ بندہ ہے اور محلہ ہے ہی نہیں کہ جہاں سے نمازیوں کو اٹھا کرنا مقصد ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ازان کی آواز اونچی رکھنا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَوْ مَدَا سَوْتِ الْمُؤَزِّنُ جِنٌ وَلَا اِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ازان کی آواز جنگلوں سہراؤں میں جو جن سنیں گا جو بھی انسان سنیں گا کیونکہ امکان تو ہے کہ کہیں کوئی دوسرا بھی پھر رہا اور جو شے بھی سنیں گی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو سعید خدری تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہر شے قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی کتنا بڑا فائدہ ہے ایک انسان کو یعنی جو فوائد میں سے ایک یہ فائدہ یہاں اس حدیث میں ذکر ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو گواہی کی ضرورت ہے اور جب اتنے ہزاروں درختوں نے پتھروں نے پتوں نے مختلف چیزوں نے ازان سنی ہوئی ہوگی تو وہ گواہی دیں گے اب اس کرونا کو دور کرنے کے لیے جو ہم نے ازان دو مہم شروع کی مثلا کوئی چوک میں کھڑا ہو کے دے رہا کوئی چھت پہ کوئی مکان پہ کوئی فیکٹری میں جہاں بھی تو اس سے نقصان سوائے شیطان کے اور تو کسی کا نہیں ہو رہا اور فائدہ سب کا ہو رہا کہ جو سنیں گے سننے کا سواب پڑھنے والے کو پڑھنے کا سواب اور یہ جو لفظ شیح ہے اس کے لحاظ سے بھی مناتقہ تو کہتے ہیں الشیح والموجود ہر شیح گواہی دے گی اور ادھر یہ کیا شیح ہے کہ جو اس پر بپر گیا ہے پھر میں جب چڑیہ گھر کا مشورہ دوں گا تو وہ اچھلنا کودنا شروع کر دے گا تو اب دیکھو شیح شیح کیا لفظ بولا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاری شیح یعنی خوش ہو کہ اذان دینے والے کے بارے میں اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اچھا کیا تم نے اور یہ کہتا ہے بیدت کی تم نے تو یہ شیح بھی نہیں ہے یا یہ کیا شیح ہے اس سلسلہ میں یہاں پر امام کرمانی اس کی شرح کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا شیح کے معنی کو اور اس کے ساتھ ساتھ امنت القاری کے اندر اس کی شرح میں شیح کی تفصیلات جو ہیں وہ واضح کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو لفظ شیح ہے یہ بے جان چیزوں کو بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پتھروں کو ڈھیلوں کو دیواروں کو مکانوں کو سب کو یہ توفیق دیتا ہے کہ یہ چیز ان میں فیڈ ہوتی ہے اور پھر وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے اب کتنا بڑا فائدہ ہے کہ وبا بھی چلے گی بلا بھی دور ہوگی اور پھر اتنے زیادہ گواہ انسان کو مل رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے جو اس کے مزید فوائد ہیں وہ الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا امام اینی نے شیح کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام کرمانی تو کہتے ہیں ملائکہ بھی گواہی دیں گے صرف جنوں انسی گواہی نہیں دیں گے جو غیر زویل اکول ہیں وہ بھی یہ سمجھ جائیں گے جو اس زویل اکول کو نہیں پتا چل رہا غیر زویل اکول ان کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے غیر زویل اکول مثلا گدہ ہے اسے بھی پتا چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے لیکن یہ پتا نہیں کس چڑیا گھر کا ہے اسے اس پر اس قدر جلن محسوس 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 جان اس نیت اس نیت جانا اس نیت سے دینا کہ عذاب ٹل جائے مشکل حالات ختم ہو جائیں مسئیبت دور ہو جائے وبا بھاگ جائے تو رسول پاک صلی اللہ سلم کی تو شریعت یہ بات آتی ہے اور یہ کس شریعت کی بات کرتے جس شریعت کے اندر مندر اور گرجے ان کے بنانے پر تو احتجاج جائز نہیں ہے ازان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مطلق ہیں یعنی یہاں لس صلات کے الفاظ نہیں ہے ازا از ن لس صلات فی قریات کہ جب نماز کے لئے اذان پڑی جائے تو مطلق ہے تو مطلق یہ پتا چلا کہ نماز کے لئے اذان پڑیں گے تو پھر بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا اور نماز کے علاوہ بھی جب یہ اذان کے کلمات پڑے جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین اللہ تعالی من عذاب ذالک اليوم کہ اس دن اذان کے وہ کلمات ایک ڈھال بن جائیں گے عذاب کے مقابلے میں یعنی رب ذل جلال اس بستی کو اس محلے کو اس شہر کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس کو مجدد دین ملت امام علی سنت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی خدس حسیر العزیز آپ نے اپنے فتاوہ رزویہ شریف میں بھی ذکر کیا جلد نمبر پانچ صفہ نمبر چھے سو اٹھ سٹ اور یہ حدیث شریف مرقات شرعہ مشکات کے اندر بھی ہے اور بھی حدیث کے کتابوں میں موجود ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں رآن نبی صلی اللہ وسلم حزین کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علی نے غم زدہ دیکھا یعنی حالت غم میں دیکھا فقال یبن ابی طالب انی اراک حزین کہ ابن ابی طالب اے علی رضی اللہ تعالی ان کا میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں تو پھر فرما میں تجھے علاج بتاتا ہوں کہ حالت غم میں کیا کرنا چاہیے غم کیسے غلط ہوگا غم کا محول کیسے ختم ہوگا یعنی ان کے ذریعے سے قیامت تک کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیروں سے بڑے پیر ہیں کہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں آپ نے یہ وظیفہ امت کو عطا کیا جس کے نتیجے میں ہم نے کل کے لحے عمل میں یہ تحریک شروع کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما فمر باب اہلی کا یعزن فی اوزن کا علی یہ غم دور کرنے کے لئے اپنے کسی رشتدار کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑے مر باب اہلی کا یعزن فی اوزن کا کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑے فائدہ کیا ہوگا فرما فئنہ در الہم اس اذان کے پڑھنے سے غم بھاگ جائے گا یعنی یہ اذان کا پڑھنا جو ہے اس سے غموں سے نجات مل جائے گی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی حالات حاضرہ کے غم کا علاج وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے سب بے بس ہیں اور یہ دار الشفاء مدینہ منورہ دیا ہوا دار الشفاء کا یہ علاج جو سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ و سلم نے اپنی امت کو عطا کیا اب غیر مسلم تو پڑھ نہیں سکتے اور یعنی کتنی حرمانی اور محرومی ہوگی کہ مسلمان بھی سرکار کے فرمان سے جب اتنی ضرورت بھی ہے کہ غم دور کریں حالات صحیح ہو جائیں بیماری دور ہو جائے تو یہاں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ کسی نے تحریک شروع کی ہے کوئی ازان پڑھ رہا ہے اور محول کو برکات مل رہی ہیں اور الٹا یہاں پر آگے سے یہ زبان نے کھل گئی ہے کہ یہ بیدت ہے اور یہ ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے کلمات کی ادائیگی جو ہے اس کو دافع البلا قرار دیا مختلف مقاصد ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے مثال کے طور پر فتاوہ شامی ہے تو فتاوہ شامی کی جلد نمبر دو کے اندر یہاں یہ صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر پہ لکھا گیا ہے مطلب فی المواد اللہتی یندابو لہل ازان فی غیر السلام کہ نماز کے علاوہ جن جن جگہوں میں مواقع پر ازان پڑنا مندوب ہے مصطحب ہے وہ کون سے ہیں تو اس ہیڈنگ کے تحت انہوں نے یہ حضرت خیر الدین رملی کے حوالے سے ان کا جو حاشیہ ہے اس کے حوالے سے یہ لکھا کہ وہ کہتے ہیں رائی تو فی کوتب شافعی میں نے شوافع کی کتاب میں یہ پڑھا انہو قد یسن ال ازان لغیر السلات کہ نماز کے علاوہ بھی ازان پڑنا سنت ہے یعنی یہ ایسی چیز نہیں کہ نماز کے وقت تو یہ جائز ہو ویسے ناجائز ہو جائے نہیں اس کے کلمات اتنے جس طرح کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں دوسرے نمبر پہ والمحموم کہ جس بندے کو غم لگ گیا ہے غم زدہ ہے غم گین ہے غموں میں گرا ہوا ہے تو اس کے کانوں میں پڑنا تا کہ اس کا غم دور ہو جائے والمسرو اس کے دو معنی ہیں ایک وہ جس کو جن پڑے ہوئے ہوں اور دوسرا جس کو مرگی کا کوئی دورہ ہے اس طرح کی صورتح حال ہے تو ایک تو وہ جھوٹے موٹے عامل پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں تو یہ شریعت کے لحاظ سے چونکہ اس چیز کو جن بندے میں داخل ہو سکتا ہے وہ حدیث میں ہے کہ وہ خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور پھر اہل نجد کے فتاوہ میں وہاں کے مفتیوں نے تسلیم کیا ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو اب اس کو دور کرنے کا بھی شریعت طریقہ شریف کی شیخ کی طرف سے ان میں یہ اجازت بھی شامل ہے اور اس بنیاد پر بھی یعنی کہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دروس شریف پڑھ کے ازان کے کلمات جو بندہ اس عذیت میں ہے اور شکار ہو چکا اس مرض کا اس کے کان میں پڑ کی روب ہے اور اس کی برکات ہیں اور جو سرکار دعالم نے فرمایا کہ اس کی ازان سنتا ہے تو وہ شیطان بھاگتا ہے جس کی قوت کے بڑے بڑے لوگوں نے کلمے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ طاقتور بڑا ہے سرکار فرماتے کہ اس کی تو ہوا نکل جاتی ہے وہ بھاگتا جاتا ہے اس طرح ازان کی وجہ سے تو اتنی ازان کی افادیت ہے کہ شیطان بگانے کے لیے بھی اور جس کو جن پڑ چکے ہوں اس کے لحاظ سے بھی یہ ذکر فتاوہ شامی میں بھی موجود ہے وَإِن دَ اِنزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ اور میت کو جب قبر میں داخل کریں تو اس وقت بھی اور اس کے اندر یعنی یہ اگرچہ نہ تصبر رکھا جائے کہ ایک آنے کی نماز تھی اور ایک جانے کی ازان ہے یہ وہ تقابل میں ازان نہیں بلکہ اس بنیاد پر ازان پڑھنی چاہیے کہ یہ شیطان و دو مبین ہے اور جب تدفین مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے اور اس مدفون کے لحاظ سے حدیث شریف کے مطابق مٹی یوں ہی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شیشے کے باکس میں ہے یعنی شیطان کو وہ بندہ نظر آرہا ہوتا ہے اور مدفون کو شیطان نظر آرہ ہوتا ہے یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ منکر نقی پوچھتے ہیں مر ربو کا میت سے جس کو باقاعدہ حدیث شریف کے مطابق روح لوٹائی جاتی اور بٹھا جاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ وہاں بھی بندے کی جان نہیں چھوڑتا شیطان بٹکانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں مر ربو کا تیرا رب کون ہے تو یہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم میرا نام لو معاذ اللہ اس سوال کے جواب میں کہ تیرا رب کون ہے تو یہ ملعون ابلیس شیطان یہ بندے کو اپنے لیے اشارہ کرتا ہے میرا رب ہونا یہ بیان کرو اس بنیاد پر وہ خطرناک جو حساس موقع ہے اور سرکار فرما چکے ہیں کہ ازان کی آواز آئے تو یہ دور لگا دیتا ہے تو پھر آئیمہ نے شریعت میں یہ کہا کہ اس مقام پر اگر ازان پڑھو گے اس نیت کے تحت تو اب یہ دور لگا جائے گا اور پیچھے منکر نقیر والا مرحلہ پورا ہو جائے گا اور یہ جو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اس سے قبر والے کو ریلیف مل جائے گا تو اس بنیاد پر بھی یعنی ازان پڑھی جاتی ہے ایسے ہی ہماری جو دیگر کتب ہیں ان کے لحاظ سے بحر رائق البحر نمبر چار سو پنتالیس پر یہ الفاظ اسی طرح موجود ہیں وَرَئِتُ فِي كُتُبِ الشَّافِيَةَ أَنَّهُ كَدْ جُسَنُّ الْأَزَانُ لِغَيْرِ السَّلَاةِ كَمَا فِي اُذْنِ الْمَوْلُودِ وَالْمَحْمُومِ وَالْمَفْزُوعِ وَالْغَدَبَانِ یہاں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے محموم کے ساتھ مفضوع گبرایا ہوا بندہ غموں میں گرا ہوا اور گبرایا ہوا گبراہت دور کرنے کا شریع طریقہ ہے ازان کے کلمات اور ایسے ہی کوئی بندہ ناجیز غصے میں ہو تو اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی یہ کلمات پڑے جائیں اور وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنسَانٍ اَوْ بَحِيمًا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں یعنی قرطوت اچھے نہ ہوں خواہ وہ انسان ہو یا وہ اس طرح کا کچڑیا گھر والا ہو انسان ہو یا ہیوان ہو بحیمہ اس کے لحاظ سے بھی ازان کام آتی ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے وَإِنْ دَ مُزْدَحَمِلْ جَائِش اور جب مسلمانوں کی فوج کافروں کی فوج کے ساتھ امنہ سامنہ اس کا ہو چکا ہو اور جنگ بلفیل شروع ہو جائے تو اس وقت بھی یہ کلمات پڑھیں تو مدد آ جاتی ہے اور گبراہٹ دور ہو جاتی ہے وَإِنْ دَ الْحَرِيك اور خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو یہ ازان کے کلمات ہیں کہ پڑھنے سے وہ مسئیبت بھی ٹل جاتی ہے اب یہ چیزیں کافر کبھی بھی نہیں مان سکتا یہودی کرسٹن پارسی مجوسی لیبرل کبھی بھی نہیں مان سکتا کہ وہ کہے گا آگ بجنی یا پانی ڈالنے سے ازان سے کیا ہوگا وہ کہے گا مرض دور ہونے ویکسین سے ازان سے کیا ہوگا لیکن مومن مومن ہے اس لیے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ کے ذکر میں کلمات میں جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تتمہ ان القلوب کہ دلوں کو اتمنان ملتا ہے نصے قرآنی ہے اس میں ایک فی صد کا کروڑوہ حصہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا تو یقیناً ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے یہاں ایک بات اس کو الفق الاسلامی وعدلتہو یہ جو وحبہ زہیلی میرا ان کے ساتھ ایک سیمینار میں شرکت بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں اب تو ان کا وصال ہو چکا ہے شام کے بہت بڑے سکالر تھے ان کی تفسیر بھی ہے بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں الفق الاسلامی کی جلد نمبر ایک کے اندر انہوں نے سات سو بیس صفے پر یہ لکھا ومنہ الازانو وقت الحریق ووقت الحرب کہ جنگ کے وقت اور آگ لگ جانے کے وقت ازان پڑنا یعنی اوپر ہیڈنگ دیا کہ الازانو لغیر السلاح نماز کے علاوہ ازان کہاں کہاں پڑی جائے تو اس میں یہ لکھا ومنہ الازانو فی اوزن المحموم المسروح کہ جو بندہ غمگین ہے غم زدہ ہے اس کے گبرائے ہوئے بندے کے کانوں میں ازان پڑنا اب ایک یہ ہے کہ صرف اس ایک کے لیے پڑنا اور ایک یہ ہے کہ فضائیں گونجے تو ہر کسی کو جب پورا معاشرہ گبرہت کی لپیٹ میں آ چکا ہے تو یہ کس قدر ریلیف ہے پوری آبادی کے لیے پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے نقصان کسی کا نہیں سوائے شیطان کے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ اس کو جو بدت کہہ رہا ہے وہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ کن سنتوں پر عمل کر رہے ہیں مندر اور گرجے بنا کر مدی کو ایواڈ پہنا کر اور ٹرمپ کے سامنے اپنے آداب بجا کر وہ کون سی سنتیں ادا کر رہے ہیں اور اس پر جو امت عمل کرتی آئی ہے اس کے مقابلے میں انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ بدت ہے یہ پھلا ہے جبکہ اپنے گھر کی انہوں نے کبھی تلاشی نہیں لی یا وہاں کے لیے شریعت کی آواز بلند کرنا اس کو جہزی نہیں سمجھتے اور صرف ایمان برریال وددولار کی صورت میں وہ اپنی زندگی جو ہیں وہ بسر کر رہے ہیں بہرحال بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک طرف یعنی کرونہ وائرس سے لوگوں کے کاروبار بند ہیں معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے خوف و حراس ہے اور پھر علاج کے طور پر ازان جس سے برکت ہے رحمت ہے مسئبتیں ٹلتی ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعیت ملتی ہے آخرت کے لحاظ سے نیکیوں کا جو بینک بیلنس ہے بنتا ہے لیکن پھر بھی یہ کیسی قوت ہے کہ جس کو یہاں بھی احتجاج کا سوجہ ہے کہ ازانے کی اوپڑی جا رہی ہیں اور ازانوں پر پبندی لگائی جائے تو اس میں یہ حقیقت بھی آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں چلو آلہ حضرت کا میں نام لیتا ہی جاؤں گا تو ان پر تو ایک بجلی گرے گی فتاوہ شامی کا البحر الرائق کا نام سنتے ہی ان کے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے لیکن میں نے تو قرآن پڑھا ہے احادیث پڑھی ہیں اب ان کی تسلی کے لیے امام ابن قیم الجوزیہ الوابل السیب من الکلم قیم اس سے انہیں حوالہ پیش کر رہا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے تھری بات اب یہ میں فائنل لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے آگے تو کئی قسمیں ہیں کہ دعوے کے ساتھ ہے بھی یا نہیں بھی برہا جو بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ازان ایک ذکر ہے اس پر محققین نے تو بڑا جامع ذکر کہ اس میں اقائد ہیں اعمال ہے دنیا کے لیے ہے آخرت کی فلاہ ہے یعنی اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ جس میں بار بار اللہ اکبر ہے اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ جس میں شہادتین ہیں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہے اب یہ ذکر تو بالیقین ہے توصیف الرحمان شہادتین بھی میرے لیے بڑی آج آج آسانی ہو جاتی کہ اَلْ اَزَانُ ذِكْرُ اللَّهِ یہ صغرہ ہے کہ ازان اللہ کا ذکر ہے اور جو بھی اللہ کا ذکر ہے اس سے دل کو اتمنان ملتا ہے یہ جو قبرہ ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبِ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ازان پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اب ذکرِ الٰہی کے لحاظ سے شریعت میں قیامت تک یہ لوگ اگر الٹے لٹک کے بھی سوچیں تو یہ اس کے لیے کوئی یہ پابندیاں نہیں بتا سکتے کہ ایک بجے کے لیے آیت الہیدہ ہو ڈیڑھ بجے کے لیے الہیدہ ہو رات میں ذکر کرنا تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو دن کے وقت تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو بلند پڑھنا تب جائز ہے کوئی آیت ہو آہستہ پڑھنا تب جائز ہے کہ الہیدہ آیت ہو یعنی یہ جو نامی نیشن ہے ذکر کے لحاظ سے جو تقاضہ کرتے ہیں ہم سے یہ مختلف معمولات کے لحاظ سے تو ان سے اگر پوچھا جائے صرف توصیف الرومان سے نہیں ان کی پوری مشینری سے حیتِ کبار علماء سے کہ مثال کے طور پر اب پاکستان میں گیارہ بجنے میں دس منٹ باقی ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کیا اس وقت ذکرِ الہی جائز ہے ظاہر ہے کہ یہ کہیں گے جائز ہے تو ان سے کہو کہ کس دلیل پر جائز ہے کون سی آیت ہے اگر وہ متلقاً کہیں چونکہ آیتیں تو ساری متلق ہیں کسی میں بھی گیارہ بجے کا ذکر نہیں ہے تو جب کوئی بھی پڑے وَذْكُرِسْمَ رَبَّهِ کا کوئی آیت بھی پڑے آپ پوچھیں کہ تمہارے قانون کے مطابق اس موئین ذکر کی دلیل ہونی چاہیے گیارہ بجنے میں دس منٹ رہتے ہوں جسے تم نے جائز کہا ہے اس کی کوئی آیت بتاؤ جس میں یہ ہو کہ يَجُوزُ ذِكْرُ فِي سَعَتِ الْحَادِيَ آشَرَ لَيْلًا کہ رات کے وقت گیارہ بجے ذکر کرنا جائز ہے یہ آیت ہونی چاہیے اب ذکر جائز بھی ہے اور آیت بھی نہیں پیش کر سکتے تو آیت نہیں تو حدیث پیش کر دے حدیث صحیح نہیں تو ضعیف ہی پیش کر دے ضعیف نہیں تو پھر خلفاء راشدین کا کوئی فرمان پیش کر دے ان کا نہیں تو متلکن کسی صحابی کا کوئی کول پیش کر دے تو کیا کبھی رات گارہ بجے کا ٹائم نہیں آیا تھا ان پر تو کیا انہوں نے کبھی اس ٹائم ذکر نہیں کیا تھا ٹائم بھی آیا تھا انہوں نے ذکر بھی کیا تھا مگر یہ اس طرح فکس دلیل نہیں پیش کر سکتے تو پتہ چلا کہ قانون کلی ہوتا ہے اور اس سے جزیات کے احکام اغذ کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا جو بیانیاں ہے اس پر ہم ایک بجے ڈیڑھ بجے پونے دو بجے جو کچھ بھی ہو گھر میں باہر جنگل میں سہرا میں مکان کے اندر مکان کی چھت پر یعنی مختلف اوقات مختلف موازے کے اندر ذکر کرنے کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم ازانے بھی ثابت کرنے ہیں لیکن جس بیس پہ یہ ازانوں کو بدت کہہ رہے ہیں اس بیس پہ تو پھر ذکر خدا کے لیے کوئی کم از کم دس بارہ لاکھ آیات ہونی چاہیے تھی جن میں ہر ہر منٹ کا حکم ہوتا ہر گھنٹے کا ہوتا ہر جگہ کا ہوتا تو پھر ذکر جا کے جائز ہوتا ورنہ اپنے قانون کے مطابق تو یہ ذکر الہی پر تعلی لگا چکے ہیں کہ جب تک معین جزی حکم نہیں ہوگا ان کے دین کے مطابق جائز نہیں عمل کر کے دکھائیں اور ذہرک نہیں کر سکتے تو پھر اس ناقابل عمل دین کو ترک کریں وہ طریقہ پنائیں جو امام آزم ابو حنیفہ کا ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے جو امام مالک کا ہے جو امام شافی کا ہے رحمت اللہ علیہم یا ان سے پہلے صحابہ اہل بیت رضی اللہ تلانم کا ہے جو قرآن اور سنت کا طریقہ ہے اب انہوں نے جو ڈگر اپنائی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر انہی سے پوچھا جائے یہ ایک بندے پر نماز کی فرضیت نہیں ثابت کر سکتے اور کیا دین ثابت کریں گے ایک بندہ جس کا نام غزن فر ہے وہ کہتا ہے فرض نماز مجھے بتاؤ مجھ پہ فرض ہے یہ کہیں گے فرض ہے وہ کہے کہ قرآن سے ثابت کرو یہ پڑھیں گے اقیم السلاح وہ کہے گا یہ تو ہر کسی کی میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے قرآن کہے فردت علیک السلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ مجھ پہ نماز فرض ہے تو یہ قیامت تک تو ایک بندے پہ نماز فرض نہیں ثابت کر سکتے اور دین کا کیا کام کر کے دکھائیں گے تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو انہوں نے ازانوں کو بدت کہا کہنے میں تو یہ لفظ آسان تھا اب اس کا خمیازہ انہیں بھگت نہ پڑے گا اس صرف یہ نہیں کہ بدت کہ اور مسجدیں ویسے بند کی ہوئی ہیں اور سب کچھ بند کر کے یہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں ہرگز ایسا نہیں ہے اب جو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں ابن قیم نے یہ تو معنی کہ ازان ذکر ہے اور ابن قیم نے کہا کہ ذکر کے سو فوائد ہیں سو تھی ذکر نحو نحو من میات فائدہ یعنی تقریبا سو اب ان میں سے میں صرف پہلے سات فائدے پڑھ رہا ہوں ذکر کے پہلے سات فائدے تو جو ازان کے خلاف اس نے گفتگو کی یا کوئی اور جو کرے گا یا کر رہا ہے جو ہم تک نہیں پہنچی ان کو ہم ذرا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو کہ جنہیں کچھ سمجھ بوج تھی ذکر کے مسئلے پر ان کی تشریحات شیطان کو دھدکار نہ چاہتا وہ تو ازان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور جو رب کو رازی کرنا چاہتا ہے یرد الرحمن لو کان اسمہ توصیف الرحمن از ذکر یرد الرحمن ویترد الشیطان اسم وستم یا توصیف الرحمن اب تیسرا انہو یزیل الہم والغم عن القلب ذکر ہر قسم کے غم اندوں کو بگا دیتا ہے اور یہ امت چاہتی ہے اس وقت پھر انہو الرابیت انہو یعنی اس لئے انہو میں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی انہو یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہے جملے کے شروع میں انہو پڑھ چاہیے تھا تو یہ خبر بن رہی ہے اس لئے انہو پڑھا ہے انہو یجلب للقلب الفرح کہ ذکر سے دل خوش ہوتا ہے ذکر کھینچ کے لئے آتا ہے دل کے لئے خوشی کو سرور کو اور تازگی کو انہو یقوی قلب والبدن یہ دل کو تقویت دیتا اور بدن کو تقویت دیتا یعنی عام ذکر بھی اور یہ تو بڑا اخص الخاص ذکر ہے ازان والا اب بندے کو حسلہ ہو یہ مقوی قلب نسخہ ہے کروڑوں حکیم ان کی ماجون وہ قوت نہیں دے سکتی جو ازان دیتی ہے دل اور بدن کو تقویت دیتی ہے ازان یعنی ذکر پھر اَنَّهُ يُنَوِّرُ الْوَجْهَ وَالْقَلْبَ ذکر چہرے کو پرنور کرتا ہے اور دل سے بھی اندھیرے دور کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جسے پرنور چہرہ چاہیے وہ تو ازان کی مخالفت نہیں کرے گا اور جس کا مشنی ابو اندھیرہ ہونا ہو تو ظاہر ہے کہ اس موتوے کا تو یہی صورتحال ہوگی کہ اسے یہ راز نہیں آئے گا کیونکہ یہ مسئلہ نور کا ہے یُنَوِّرُ الْوَجْهَ وَالْقَلْبَ السَّابِعَ اَنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ کہ ذکر رزق کھینچ کے لے آتا ہے اب سو میں سے میں نے صرف سات بتائیں تو اب کیا قباحت ہے گلی محلے محلے نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر بستی بستی یعنی بیماری بھی دور ہو جائے رزق میں اضافہ ہو جائے شیطان بھاگ جائیں رب راضی ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انایت آثر ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے کہ ابھی یہ تحریک شروع کر رہے تھے کہ وہ فوراً بیدت 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 والے شروع ہو گئے تو سوچنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں کس وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کرتوت کے جس کی وجہ سے نیوم سٹی اور مندر اور گرجے اور پاک عرب مقدس پر یہود اور نصارہ کے گندے قدم اور پھر فضائوں میں جو وحج کی نورانیت والی فضائیں ہیں ان کے اندر فسک و فجور اور ان کے اندر یہ میوزک کا جو بارود بھرا جا رہا ہے یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے جرائم پر پوری دنیا کو خمیادہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور ایسے یعنی وائرس خواہ ادھر سے ہو کے آئے یا وہ ایران کی طرف سے ہو کے آئے ہمیں تو علاج درکار ہے اور علاج کے لیے یہ ازان جو ہے ایک مجرب نسخہ ہے اس کے ساتھ میں ذرا ان حضرات کی یاد دہانی کے لیے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں چونکہ یہ میرے پاس ہے فتاوہ علمائل بلد الحرام کتنا موٹا اب جب یہ بیدت ازانوں کو کہا گیا تو بہت سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کچھ لوگ مانی نہیں رہتے کچھ لوگوں کوئی شک تھا کہ شاید اس نے چڑیا گھر والے نے شاید کہیں مستی میں کہہ دیا ہے اور اس کی نیت نہیں تھی لیکن میں یہ بتاتا ہوں پنجابی میں اہین ہی نکے وڈے اب دیکھیں یہ جو قومی ترانہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر فوج سنتی ہے سارا ملک سنتا ہے قومی ترانے کے عدب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے ان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھ لیا حالانکہ کھڑے وہاں بھی ہوتے ہیں اور ہمارا تو اور انداز ہے عدب احترام والا سوال یہ ہے صفحہ نمبر تین سو چھپن پر سوال نمبر دو سو دو ہے حال یجوز الوقوف تعظیم لئی سلام وطنی اور علم وطنی کہ کیا ملک کے جھنڈے کو یا ملک کے ترانے کو سلام کرنا جائز ہے یعنی جھنڈے کے لیے سلیوٹ مارنا یا ترانہ پڑا جا رہا ہو تو تعظیم کھڑے ہو جانا کیا یہ جائز ہے جواب لا یجوز للمسلم القیام اعظام لئی علم وطنی اور سلام وطنی کسی مسلمان کے لیے کسی ملک کے جھنڈے کو یا کسی ملک قومی ترانے کے عزاز کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے چلو یہاں تک کی بات رہ جاتی تو کچھ گزارا تھا آگے بل ہوا من البید المنکر یہ نہایت مسترد کی گئی بدتوں میں سے ہے اللہ لم تكن فی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری حیات میں نہیں تھی وَلَا فِي أَهْدِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ ہی خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ باتیں تھی اب آگے وَهِيَ مُنَافِيَةُ لِكَمَالِ التوحید یہ باتیں عقیدہ توحید کے کامل ہونے کے منافی ہیں یعنی اس بندے کا عقیدہ توحید نہیں سہی رہا پورا جس نے جھنڈے کو سلوٹ مارا یا اس نے قومی ترانے کے لیے وہ عدب سے کھڑا ہوا وَإِخْلَاسِ تَعْزِيمِ لِللَّهِ وَحْدَ وَزْرِيَةٌ الْإِلَى الشِّرْكِ اور یہ قومی ترانے کے عدب میں کھڑا ہونا یہ ذریعہ شرک ہے اب یعنی اہل اسلام سارے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں قومی ترانہ پڑھتے ہیں دفاتر میں پڑھا جاتا ہے فوج ادارے سارا ملک اور اس کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے تازیماً کھڑے ہونا اور پھر بڑے عدب سے کھڑے ہونا اور سلیوٹ اور یہ وہ یہ چیز ان حضرات کے نزدیک یہاں تک ہے کہ ذریعہ شرک ہے حالانکہ یعنی عباحت کے لحاظ سے جو اصول ہے ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر نس آئی ہوئی ہو جب منع نہیں کیا گیا اور اصل اشیاء میں عباحت ہے تو اس سے بھی ایک حکم ثابت ہو سکتا ہے یا چلو نہیں تھا تو صرف عدم جواز کے لفظ پر اقتفاق کیا جا سکتا تھا اور یہاں تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اور پھر آگے ذریعہ شرک تک وہ پہنچایا گیا چلو یہ تو پھر ایک دنیا داری تھی کہ ایک جنڈہ حالانکہ مثلا ہمارا ملک ہے تو یہ بیس لاکھ شہدوں کے خون پر بنا ہے اس کا نظریہ قرآن ہے اس کے جنڈے کو سلام کرنا اسلام ہے اور یہ صورتحال ذہن میں رکھنی چاہیے اب دوسری بات حکم تقبیل المصحف ما حکم تقبیل القرآن کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو چومتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اب یہ حکم سننے سے پہلے ان کے انداز دیکھو جو یہ چومتے ہیں کیا کیا چومتے ہیں یعنی یہ لوگ مقصوص وہ نجدی فکر کے ان سے میں مخاطب ہوں باقی جو اہل سننہ عرب ہیں وہ چلو ایک دوسرے کے لحاظ سے ان کے کلچر میں وہ چیز ہے تو وہ قرآن بھی چومتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بھی چومتے ہیں وہ سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہیں انہوں نے لکھا جواب لا نالم دلیلا علا مشروعیت تقبیل القرآن القریم قرآن کے چومنے کے جائز ہونے پر ہمیں تو کوئی دلیل نہیں ملی حرم میں بیٹھے مفتیوں کو قرآن کے چومنے پر دلیل آج تک مجھے سر نہیں آسکی اور پھر کہتے ہیں وَهُوَا أُنزِلَ لِتَلَاوَتِهِ وَتَدَبُّرِهِ مجھے سرًا اُنزِلَ لِتَلَاوَتِهِ قرآن اللَّهُ الْعَزِيم سکے حاج کے مسائل میں انہوں نے یہ جو تلبیہ ہے اس کے بارے میں اس کے لحاظ سے یہ لکھا کہ اگر ایک بندہ آگے آگے پڑھتا ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ دوسرے ساتھی پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں جس طرح کے سارے حاجی پڑھ رہے ہوتے ہیں مِنَا مُزْدَلْفَ عَرْفَات کو جاتے ہوئے تو یہ کہتے ہیں یہ سارے بِتَت کر رہے ہوتے ہیں ایک آگے کیوں پڑھ رہا ہے دوسرے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں الہدہ الہدہ پڑھیں یعنی ان کا جو بِتَت والا وائرس ہے اس کو تو کوئی چیز کنٹرول کرتی نظر ہی نہیں آ رہی اب صدق اللہ العظیم پڑھیں قرآن چومیں قرآنہ سنیں اور لبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ مِلْكَ پڑھیں تو یہ ساری چیزیں بِتَت کی فتوے کی تحت آ رہی ہیں اب صدق اللہ العظیم کے لحاظ سے صفحہ نمبر چار سو دس سوال نمبر دو سو بتیس جواب اِعْتَادَ الْكَسِيرُ مِنَ النَّاسِ اَنْ يَقُولُوا صدق اللہ العظیم اندل انتہائی من قرآن القرآن الكریم وَهَذَا لَا أَسْلَ لَهُ یعنی صدق اللہ العظیم پڑھنے کی کوئی اصل نہیں ہے وَلَا يَنْبَغِي اِعْتِيَادُهُ اور یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے بَلْهُوَ عَلَى الْقَائِدَةِ شَرِعِيَةِ مِّن قَبِيلِ الْبِدَائِ بلکہ شریع قانون کے مطابق جو ان کی خانہ ساز ہے شریعہ اس کے مطابق اِذَا تَقَدَا قَائِلُوا أَنَّهُ سُنَّتٌ اس کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے باعث سواب اس معنی میں کہہ رہے ہیں تو پھر وہ بندہ بدتی ہے اور بدت کے لحاظ سے ان کا ایک ہی آگے فرمو لَا كُلُّ بِدَتِن دَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَ فِي الْنَّا تو قاری صاحب جو ہیں وہ صدق اللہ العظیم ان کی طرف سے آگے بشارت ہے یہ آگے فتوے کی روشنی میں اس کو یہ سنا رہے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی کلیجہ موں کو آتا ہے کہ کیا کیا اگر ادھر دھیان کرتے ہیں ایران والی سائیڈ میں ادھر نجد والی سائیڈ میں تو آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں اور مجموعی طور پر برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی ہے ہر شاخ بھی علو بیٹھا ہو انجامِ گلستان کیا ہوگا اب بات ختم کرتے ہوئے جب اتنی بیدت کی آوازیں انہوں نے لگا دیں تو اب ان کا اپنا جو پیار کا مرکز ہے اس کے لحاظ سے کیا بیدت ہے یا کیا شریعت ہے تو یہ میرے ہاتھ میں ہے توفہِ وحابیہ اب تو اگرچہ اس نام سے یہ کتراتے ہیں چونکہ اس نام پر اتنا کچھ برامد ہو چکا ہے اب یہ ٹائٹل بھی ان کو کھاتا ہے کہ ہمیں یہ نہ کہو لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شوق سے کہلاتے تھے تو پھر تحفہِ وحابیہ ہدیتن وحابیتن اس وقت جو ہے علامہ سلیمان نجدی نے لکھی آپ تو کہتے ہیں ہمیں نجدی بھی نہ کہو اس وقت نجدی ہونے پر بھی فخر تھا تو اس کا یہ جو کتاب لکھی گئی بحکم جلالت الملک امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود ملک الحجاز و نجد و ملاقات ابھی سعودی عرب کا نام نہیں آیا تھا ملک الحجاز جو اصل نام تھا ملک الحجاز اچھا جی یہاں پہلا صفحہ جو ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور اس کے بعد نحمدہو و نسلی علی رسول کریم لکھا یہ دونوں باریک لکھیں لیکن ایک قومی ترانہ ایک سرزمین کے لیے سلام وہ موٹا لکھا ہے وہ کیا ہے سلامن علا نجد ومن حلہ بن نجد سلام ہو نجد پر اور اس پر جو نجد میں آئے اب یہ کیا شریعت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے درو دیوار کو ہم سلام کہیں تو یہ حرام حرام کہیں اور نجد کے لحاظ سے یہ نجد میں کیا ہے سوائے بہا یتلو قرنو شیطان یہ کیوں سلام لازم کیا جا رہا ہے اور یہ جو بیدت والا انہوں نے ضابطہ بنایا ہوا تھا یہاں وہ کیدھر گیا آج ازانوں سے روک رہے ہیں صدق اللہ العظیم سے روک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اصل نہیں ملی کیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی نہیں فرمایا تھا صحابہ نے ایسے کبھی نہیں فرمایا تھا تو اس نجد کے لیے تو سرکار نے دعا بھی نہیں مانگی تھی اور یہ سلام اس کے لیے بسم اللہ باریک لکھا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ کی حمد باریک ہے لیکن نجد پر سلام یہ پہلے ہی صفحے پر اتنا جلی حروف کے اندر لکھا گیا ہے تو یہ صرف آئینہ دکھانا تھوڑا سا انہیں مقصود تھا کہ ازانیں دی جا رہی ہیں کسی کا نقصان نہیں ہاں صرف شیطان کا ہے تو بلا وجہ اس کے پارٹنر نہ بنو شیطان کا تو نقصان ہو نہیں ہے اور یہ ہرگز بدت نہیں یہ آیاتِ قرآن سے ثابت ہے یہ احادیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس آزمائش کی گھڑی میں یہ فرقہ واریت کے دندے یہ تو پہلے ہی مسلمان بہت پریشان ہیں اور تم ازانوں پر یوں شروع ہو گئے ہو کہ یہ بدت ہے فلاں ہیں کبھی اگر ازان عام حالات میں پڑی جا رہی ہے پھر ان کو مسئلہ بنتا ہے درود سے پہلے کیوں پڑا بعد میں کیوں پڑا اور اب نفسِ ازان سے ہی ایسا ہو رہا ہے فناظرین یہ آج چند ضروری باتیں چونکہ ہماری تحریک چل رہی ہے ازان دو تحریک اور اس کے مقابلے میں جس چیز کو ہم شریعت سمجھتے ہیں دین سمجھتے ہیں رحمت سمجھتے ہیں برکت سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدت ہے اور معاذ اللہ جنم کا راستہ ہے تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ان کو جواب دیں اور یہ سمجھنے والے بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کیوں بول رہے ہیں وجہ کیا ہے اور یہ اپنا ریکارڈ وہ درست کریں